اسلام علیکم ریسپشن کلاس اب آپ کا اردو کا پیریٹ ہے اپن یار اردو ور بک پیئی نمبر 36 رائٹ ڈان ڈیٹ ڈے ڈیٹ اس کے پر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے کل ہم نے بے کی فیملی کے جوڑ کو توڑ کر اور پھر جوڑا تھا ٹھیک ہے نا آج ہم نے جین کی جو فیملی ہے اس کے جوڑ کو توڑنا ہے اور پھر جوڑنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے جیم علیف جا جیم کی چھوٹی شکل ہے نا یہ اور علیف جا جا چا چا ہا 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 خا تو بچے آج ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جیم کی چھوٹی شکل ہے نا پہلے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے پورا جین لکھ دیں گے کیونکہ جب علاق الحرف کو لکھا جاتا ہے تو پورا لکھا جاتا ہے لیکن جب حرف کو کسی ایک ساب ملایا جاتا ہے تو اس کی چھوٹی شکل لکھی جاتی ہے اور اب ہم جیم یہاں پر پورا لکھیں گے جیم لائک دیس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کس کو ملایا ہے ہم نے جیم کیا جو چھوٹی شکل تھی اس کے ساتھ کس کو ملایا علیف کو جیم علیف جا ٹھیک ہے جیم اور علیف یہاں پر ہم نے ان کو توڑ دیا ہے اب پھر سے اب اپنے ان کو جوڑنا ہے جیم اور علیف جب جیم کو علیف کے ساتھ جوڑیں گے تو جیم کی چھوٹی شکل لکھیں گے ٹھیک ہے نا اور سب سے پہلے ہم جیم کی چھوٹی شکل لکھیں گے یہاں پہ جوڑ ہے نا تو ہم جوڑنا ہے ہم نے ان کو جیم اور علیف کو جوڑنا ہے تو جیم اور علیف کو جوڑنے کے لئے جیم کی چھوٹی شکل لکھیں گے یہ جیم کی چھوٹی شکل ہو گئی نا اس کے ساتھ سیدھا اوپر جائیں گے علیف جیم علیف جا اسی طرح یہ دیکھیں چا علیف چا چے کی چھوٹی شکل ہے نا چا علیف چا تو یہاں پر میں نے کوئی بولا تھا پہلے بھی کہ جب ہم اکیلہ حرف لکھنا ہوتا ہے تو اس کی مکمل شکل لکھیں گے ٹھیک ہے جب پلس کس کے ساتھ ملائے تھا علیف کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب ہم چے کی چھوٹی شکل لکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو علیف کے ساتھ ملانا ہے پھر سے جوڑنا ہے ہم نے تو چے کی چھوٹی شکل لکھیں گے اور چے کی چھوٹی شکل لکھنے کے ساتھ اس کو علیف کے ساتھ بھی لا دیں گے چا اسی طرح ہا علیف ہا ہا پورا لکھیں گے ہم بہت ایزی وے ہے جیسے ہم سیمل لکھتے ہیں یا سب نے لکھ دیا سٹن کر کے راؤنڈ لے کے یہاں پہ اس کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں پر ہا کی چھوٹی شکل لکھ دیں گے ٹھیک ہے ہا اب ہا آگیا ہا کی چھوٹی شکل لکھیں گے لیکن یہاں پر ہم خا علیف خا کی چھوٹی شکل ہے یہاں پر ہم پورا لکھیں گے خا علیف خا اب ہم ان کو ملائیں گے تو چھوٹی شکل لکھیں گے خا کی خا علیف خا ٹھیک ہے آج آپ کا یہ آج کلاس ورک ہے آپ نے اس کو آج کمپلیٹ کرنا ہے کل آئیشہ زینب نے توڑ کا جو کالم تھا اس کو مس کر دیا تھا تو آج آپ نے یہ اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو کروایا ہے جب ہم جوڑ کو توڑتے ہیں تو حروف پورے پورے لکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب حروف کو ہم نے جوڑنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو ان کی چھوٹی اشکال لکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جن کی چھوٹی اشکال نہیں لکھی جاتی ہیں ان کو پورا لکھا جاتا ہے اور جن کی چھوٹی اشکال لکھی جاتی ہیں ان کو علیف کے ساتھ میں لائے جاتا ہے ٹھیک ہے آج آپ نے یہ کام اکمل کرنا ہے اور پوری کلاس کی آج اٹرنس ہونی چاہئے اس سب کا کام شون آپ سارے کام سین کرتے ہیں لیکن کسی بچے کا کام دو تین کے علاوہ شیئر نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اچھے بچے بنے اور آپ نے یہ سارا کام مجھے بھی شیئر کرنا ہے نیت و یوں